ویڈیا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اس مہم میں دن رات ایک کر کے اپنی ذمہ داریاں نباہ رہے ہیں آج کابینا کویٹی برائن صداد کرونا کا اجلاس ہوا اور صورت حال کو مدے نظر رکھتے ہوئے چند اہم فیصلے کیے گئے جن کی تفصیل کچھ ہوا ہیں منگل چوبیس مارچ صبح نو بجے سے سولہ اپریل چھے اپریل صبح نو بجے تک چودہ دن کے لیے صوبے بھر کے بازار شاپنگ مال نجی و سرکاری ادارے پبلک ٹرانسپورٹ ریسٹورنٹ پارک سیاتی مقامات بند رہیں گے حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے وسیط تر مفاد میں ڈبل سواری پر پابندی آئید کی جائے گی تاہم فیملیز اس سے مستثنہ ہوں گے مزید براں میڈیکل سٹور کریانہ سٹور فروٹ اور سبزی منڈیاں بیکریان کھلی رہیں گے عدویات اسیاء کردو نوش بنانے والی اور سپلائی کرنے والی فیکٹریاں کھلی رہیں گے وہ فیکٹریاں جو طبیعی آلات اور ضروری ساز و سامان تیار کرتی ہیں وہ بھی اس سے مستثنہ ہوں گے ضروری سرویسز فرام کرنے والے ادارے واسا وابڈا ٹیلیکام کمپنیاں ایدھی و دیگر ویلفیر ادارے کھلے رہیں گے میں آپ سب لوگوں سے ایک بار پھر تاون کی اپیل کرتا ہوں اور اس سلسطہ میں چودہ دن کے لیے فوج اور سویل ادارے اکامات پر عمل درامت یقینی بنائیں گے شکریہ سیکشن ون فارٹی فور آلڈی امپوزڈ ہے قانون کے مطابق جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے سیم صاحب یہ فروائے گا محمد شاہر چودھ بھی بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے پنجاب حکومت کا اور آپ نے پہلے بھی فیصلے جو ہیں وہ اچھے کی ہیں اور یہ بہت اچھا ہے عوام کی جانمال کے لیے تو یہ فرمایے گا کہ جو اس میں دہاری دار طبقہ ہے غریب طبقہ ہے جو روزانہ جس طرح جلو وزیر حضم صاحب بھی بات کر رہے تھے اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں یہ کوئی کرفیو نہیں ہے یہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے اس طرح کا یہ آپ ذرا ذہن میں کلئر کر لیں دوسری بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کل کابینہ کی میٹنگ ہے اس کے اندر جو فینانس منسٹر ہیں ان کو ہم نے ٹاسک دیا ہے وہ اپنا پلان پیش کریں گے اور اس کو ہم اپروف کریں گے انشاءاللہ سی ایم سے یہ بتائیے گا سی ایم سے یہ بتائیے گا سی ایم سے یہ بتائیے گا کہ کل پرامنسٹر عمران خان نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے لوگ ڈاؤن کی مخالفت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو مور کے اپنے متحمل نہیں ہو سکتا تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ کون سی انتظام ایسے ہو گیا کہ اب چودہ دن کا جو لوگ ڈاؤن ہے وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ کوئی لاک ڈاؤن اور یہ کرفیو والی صورتحال نہیں ہے آج بھی آپ نے دیکھا کل بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے معاملات زندگی چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ہم نے چینجنگ کی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کوئی کرفیو لگ گیا یا آپ بہار نہیں نکل سکتے آپ سے ایک سوال ہے وہ یہ ہے پرسوں کی آپ سے پوچھا گیا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے چاہے یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اس طرح جو ضروری دکانے ہیں وہ ایک ضروری رہیں گی لیکن جو اشیاء خود و نوش کی اگر اس طرح شاٹیت ہو جاتی ہے اس سوالے سے پجاب حکومت کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں یہ ایک اس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ ہے جو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اس کو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ پورے صوبے کے اندر جو ہماری سپلائی چین ہوگی وہ بلکل ڈسٹرڈ نہیں ہوگی اچھا سی ایم صاحب ہے سی ایم صاحب یہ بل بلکل پشش ہے جی سی ایم صاحب صبح پنجاب میں اس وقت مہتما ہیلتھ کے ڈاکٹر نرسیز اور پانیل سٹارڈ جو ہے وہ بہت زیادہ منت کر رہے ہیں ایکسٹرڈوٹیا میں کر رہے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے اور وہ پوسٹی پوریز جہاں پر رکھے گیا وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا مرال بلند کرنے کے لیے مزید کیا سٹرڈ جو ہے کل کبینہ کے اجلاس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی اور ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے جو ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے نرسیز ہیں ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہیں وہ ہماری فرنٹ لائن سورجر ہیں اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کل ان کے لیے جو پولیسی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ بھی ہم دیں گے اچھا سی ایم صاحب شہباز شریف تقریباً چار ماہ بعد وقت واپس آ چکی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرونا سے نپڑنے کے لیے آئے ہیں تو صبح میں کافی زیادہ انہوں نے ہماری کی ہے تو ان سے آپ کوئی مدد لیں گے انہوں نے بھی اجلاس کی ہے تاکہ ان کی ایکسپیرینس سے آپ کے کچھ فائدہ ہو سکے کہ کیسے ایمپلیمنٹ کروانا ہے کس طرح انہوں نے دنگی میں یہ اپنی ذمہ داری نبائی تھی دنگی کو کنٹرول کیا تھا اس میں ہمارے پوری ایکسپرٹ ٹیم ہماری اویلیبل ہے جو ہمیں ڈیلی بیسز کے اوپر ایڈوائز کرتی ہے اور کابنیٹ کمیٹی یہاں پہ موجود ہے جو ڈیلی میٹ کرتی ہے اور جو جو ریکوائرمنٹس آتی ہیں ہم اس کو مطابق چلتے ہیں جہاں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم اس لحاظ سے اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ کسی کسی ہم کی پرابلم نہیں آئے گی یہ چودہ دن کے لئے آج کا فیصلہ ہے یہ لازکہ سوال ہے کیا پھر چودہ دن کے بعد دوبارہ اس کا تذیعہ کیا جائے گا کہ آپ سوکے آج کے لئے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا یہ ایکسٹینڈیبل ہے جی آپ کو جیسے پتا ہے کہ روزانہ کی بیسز کے اوپر ہم میٹنگ کرتے ہیں اور ڈیسیل کرتے ہیں اگر صورتحال اچھی رہی تو اس سے پہلے ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں یہ تو روزانہ کی بیسز کے اوپر ہم اس کو ابزرب کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جیسے جو ڈیسیل ہوگا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے بہت شکریہ جائے وزیر اللہ پنجاب سے دارے